السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے بکری ماشاءاللہ دھوپ سیکری ہے تو ہمارے برڈز یہ ہیں آج جو ہے جو برڈز اچھی کریز نہیں کرتے اور اگر کریز کر رہے ہوں تو آپ ان کو کیا دیں یہ تمام انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تمام پرندے میرے جتنے بھی پٹھے پٹھی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تمام جو ہے ساری کریز کر رہے ہیں تو کریز میں ان کو سب سے پہلے بہترین چیز کے پالک ہو گئی سبس چارہ ہو گیا یا مولی شلجم کے پتے ہو گئے یعنی باہر سے گھاس پھوس لازمی دیں اس میں مختلف ملٹی ویٹامنز ہوتی ہیں جو ان کے پروں کے لیے مفید ہے ان کے حازمے کے لیے مفید ہے جو سبس پتے دینے سے یہ فائدہ سب سے بڑا ہے کہ یہ جو ڈیلی کے دانے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں نا کھا کھا کے بور ہوئے ہوتے ہیں مکس دانہ تو جیز ان سبس چارہ ان کو دونہ ان کا اندر سے سارا نظام سٹ ہو جاتا ہے ساری صفائی ہو جاتی ہے یعنی اچھے سے عظم ہو جاتی ہے ان کو دوبارہ سے اچھے سے بھوگ لگنے لگ جاتی ہے اور کریز کے لیے سب سے بہتر چیز بجائے اس کے کہ آپ سرسوں کے بیج لائیں سرسوں کے دانے دیں اور اس کے علاوہ بہت سے ٹوٹکے ہیں آپ سمپل جو ہیں ملٹی ویٹامنز لے آئیں اور وہ لا کے دے دیں ملٹی ویٹامنز جو اتنی اچھی کوالٹی کا ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا ملٹی ویٹامنز ڈیڑھ سو کا بھی ہے ہزار روپے کا بھی ہے پان سو کا بھی ہے تو درمیانے آپ چار سو پان سو روپے کا لیں اور ان کے پانی میں ڈال دیں جس طرح یہ پانی آپ کو دیکھنے ہیں پیلا پیلا نظر آ رہا ہوگا اس میں ملٹی ویٹامنز بھی ہیں اور تھوڑا سا سردیوں کے بچت کے لحاظ سے سردیوں میں بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹائلو فرسین پورٹر بھی ملایا ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے نا ٹائلو فرسین پورٹر سے ان کی جو ہے نا بیماریوں سے کافی بچت ہو جاتی ہے تو ابھی میں نے صبح ان کو مکس دانا تو دیا تھا تو ابھی جو ہے یہ سبس پتے وغیرہ بھی لے آیا ہوں دیکھیں اس کے بھی پانی میں پیلا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ملٹی ویٹامنز پڑھیں ان کے پڑوں کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے ملٹی ویٹامنز سے کریز بہت شائننگ بہت ہوتی ہے اور یہ ون ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوتی ہے مضبوط پر نکالتے ہیں ملٹی ویٹامنز اگر آپ دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اوکے جی شکریہ اللہ حافظ